ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہوت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے سفلس اور بہت امپورٹن ٹاپک ہے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سفلس کو ڈیئر ویورز سفلس جو ہے بیسیکلی یہ ایک سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے اور کرونک انفیکشن یہ کاز کرتا ہے اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو ایر ریورسیبل ہیلپ پرابلمز کاز ہوتی ہیں ایر ریورسیبل ہیلپ پرابلمز کا یہ مطلب ہے کہ یہ پرابلمز پھر نہیں جاتی جسم سے اور یہ ایز ایٹیز جسم کے اندر یہ بیماری جو ہے اور اس کے سائن اینڈ سیمٹمز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ اس کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کازیٹیو ایجنٹ پر اگر ہم بات کریں کہ کس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے تو اس میں جو ٹریپونیما پیلیڈم ہے یہ ایک بکٹیریا ہے گرام نیگٹیو بکٹیریا اس کی وجہ سے یہ بیماری کاز ہوتی ہے اور یہ سپائروکیٹ کی فیملی سے ہے اس بکٹیریا کو ٹریپونیما پیلیڈم کہا جاتا ہے سپائرل فارم کیا یہ بکٹیریا ہوتا ہے تو کازیٹیو ایجنٹ اس کا ٹریپونیما پیلیڈم ہے اس کے علاوہ ٹرانس مشن پر اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے ٹرانس میٹ ہوتا ہے یہ بیماری کس طرح سے ٹرانس میٹ ہوتی ہے یا یہ بکٹیریا کس طرح سے دوسرے انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے بلڈ ٹرانسفیوشن سے اگر ایک ایسے پیشنٹ کا ایک ایسے بندے کا بلڈ جو ہے وہ ٹرانس فیوس کیا جائے جس کے اندر ٹریپونیما پیلیڈم موجود ہو یا اسے سفلس کی بیماری ہو اور یہ بلڈ سکرین نہ ہوا ہو تو ایسے بلڈ سے ایسے کنٹیمنیٹڈ بلڈ سے جو دوسرا ریسپینٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے مادر ٹو چائلڈ ڈیورنگ پریگننسی یا اگر ماں پریگننٹ ہے اور اسے سفلس کی بیماری ہے تو وہ اپنے بچے کو پیٹ کے اندر یہ بیکٹیریا اور یہ بیماری جو ہے وہ ٹرانس میٹ کر جاتی ہے کنٹیمنیٹڈ سرجیکل اینڈ ڈینٹل انسٹرومنٹس اگر کوئی پریشن ہوا ہے اور ایسے پیشنٹ کا ہوا ہے جسے سفلس تھا یا کسی پیشنٹ کا ڈینٹل پروسیجر ہوا ہے اور اسے سفلس تھا اور اس کی سکریننگ نہیں ہوئی تو اگر یہ انسٹرومنٹس کنٹیمنیٹڈ ہوں گے اور اس سے کسی اور سہتمند بندے کا یا پیشنٹ کا آپریشن ہوگا یا دینٹل پروسیجر ہوگا تو اسے یہ بیماری ان انسٹرومنٹس کے طرح ٹرانس میٹ ہو جاتی ہے اورل سیکس کی وجہ سے بھی یہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے ویجائنل سیکس کی وجہ سے یہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے اینل سیکس کی وجہ سے یہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ سکن کانٹیکٹ ویچ سورز آف انفیکٹڈ پرسن اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کے جسم پر سفلس کے زخم موجود ہیں اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں دوسرا بندہ آتا ہے تو ان زخموں کے ترو بھی جو انفیکشن ہے وہ پھیل سکتا ہے دوسرے بندے میں تو یہ تو تھا روٹ آف ٹرانسمیشن ابھی آتے ہیں سٹیجز آف سفلس پر کچھ سٹیجز ہیں سفلس کے وہ کون کون سے ہیں پہلا جو سٹیج کہلاتا ہے وہ پرائمری سفلس کہلاتا ہے جو سب سے پہلے ہوتا ہے اور اس کو فرسٹیج کہا جاتا ہے اس پرائمری سفلس میں ایک چھوٹا سا گول سا ایک زخم بن جاتا ہے جسے سور یا شینکر کہا جاتا ہے اور اس میں درد نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں ڈیئر ویورز یہ ایک ایسا زخم ہوتا ہے جس میں درد نہیں ہوتا اور یہ جیسے ہی یہ بکٹیریا جسم کے اندر آتا ہے تو دس سے نوے دن کا ٹائم لگتا ہے یہ سور یہ شینکر بننے میں یہ زخم بننے میں ٹھیک ہے اور کہاں پر یہ بنتا ہے موسٹلی ان ایریاز پر بنتا ہے جو ایریاز اس بکٹیریا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں فور ایکزمپل پینس ولوہ جو ہو گیا یہ فیمیل جنائٹل پارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سروکس ویجائنا ریکٹم ماؤت ٹنگ لپس اگر اورل سیکس کیا جائے ٹھیک ہے اور اس طرح سے دوسرے پارٹس جو ہیں باڈی کے اس میں بھی یہ زخم جو ہے یا شینکر جو ہے یہ بن جاتا ہے تو یہ کس طرح سے نظر آتا ہے یہاں پر آپ پینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر کسی انفیکٹڈ فیمیل کو یا اگر اینل سیکس کے دوران کسی دوسرے بندے کو سیفلس تھا اور یہاں پر کانٹیکٹ ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینس پر یہ شینکر یا سور جو ہے یہ زخم آپ کو نظر آ سکتا ہے تو اس کی جتنی جل ہو سکے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی پرائیمری سیفلس ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ پوسیبل ہوتا ہے سو اس زخم کے اندر ٹریپونیما پیلیڈم موجود ہوتا ہے اور یہ ہائیلی کانٹیجیس ہوتا ہے ہائیلی کانٹیجیس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پھیل سکتا ہے اس بندے سے اور لوگوں میں بھی یہ پھیل سکتا ہے تو جلدی سے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں ایک نقصان کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ زخم یا شینکر جو ہوتے ہیں یہ پینلس ہوتے ہیں اس میں درد نہیں ہوتا تو یہ جب سروکس میں موجود ہوتا ہے ویجائنا میں موجود ہوتا ہے ریکٹم میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی فیمیلز کو اس کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس میں درد نہیں ہوتا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کوئی مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ زخم جو ہوتا ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ ٹائم بعد مردوں میں اور فیمل میں وومن میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس لیے وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن جو بیماری ہے وہ پروگرس کر رہی ہوتی ہے تو اکثر وقت یہ خود بخود بعض وقت ایکسیڈنٹلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے یعنی ایک بندہ جاتا ہے ہسپیٹل میں بلڈ ڈونیٹ کرنے یا اس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ جا کر سکریننگ ٹیسٹ کرو تو سکریننگ ٹیسٹ میں اس کا سیفلس جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی نکل آتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر پرائیمری سیفلس اس وقت ہوتا ہے اور پرائیمری سیفلس میں جو زخم بنتے ہیں اس میں درد نہیں ہوتا تو اس لیے یہ پیشنٹس بے خبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو موسٹلی یہ جو کھلے زخم ہوتے ہیں اوپن سور جو ہوتے ہیں جو وومن اور میل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے موجود تو اس کی وجہ سے جو ایچ آئی وی کا رسک ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جو ایٹس کا رسک ہوتا ہے وہ بھی سیفلس میں بڑھ جاتا ہے اگر زخم کھلے ہیں اس کے بعد سیکنڈری سیفلس ہے ابھی جس طرح سٹیج اوپر جاتا جائے گا مسائل خراب ہوتے جائیں گے سیکنڈری سیفلس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب پرائیمری سیفلس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں دس سے نوے دن کا ٹائم لگتا ہے تو پرائیمری سیفلس کے بعد دو سے دس ہفتے کے بعد سیکنڈری سیفلس ہوتا ہے اور اس میں جو ٹریپونیما پیلیڈم بکٹیریا ہے یہ بلڈ میں داخل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا سیکنڈری سیفلس میں اس میں تو شینکر بنا پرائیمری سیفلس میں اور سور زخم بنا اس میں نون ایچی ریش آ جاتا ہے ایسے دانے آ جاتے ہیں جسم کے اوپر جسم کے مخصوص جگہ پر جس میں خارش نہیں ہوتی اور یہ موسٹلی پامز جو ہتیلیاں ہیں اس پر ہاتھ کی ٹھیک ہے یا سولز جو ہیں پاؤں کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مو میں اور پورے جسم پر بھی یہ نون ایچی ریش جو ہیں یہ آ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ کے پامز پر یہ نون ایچی ریش ہے اس میں خارش نہیں ہوتی لیکن یہ ایک بڑا سائن ہے سیفلس کا یہاں پر پاؤں کے اس پر آپ دیکھ سکتے ہو سول پر کہ یہاں پر بھی یہ نون ایچی ریش جو ہیں موجود ہیں اور مو کے اندر بھی یہ موجود ہیں ٹھیک ہے ڈیئر ویورز تو اس کے علاوہ سیکنڈری سیفلس میں سمٹمز آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں جس میں بخار سوالن گلینڈز جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھول جاتے ہیں فیٹیگ پیشنٹ بہت زیادہ تھکتا ہے سردرد ہوتا ہے اس میں مسل ایکس پورے مسلز میں پین ہو رہا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے جو سر کے بال ہیں وہ بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہیئر لاؤس بھی اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیئر ویورز اچھا جی سیکنڈری سیفلس میں جو ریش ہوتے ہیں اس کے اندر ٹریپونیما پیلیڈم موجود ہوتا ہے اور یہ سیکنڈری سٹیج جو ہوتا ہے یہ بھی ہائیلی کانٹیجیس ہوتا ہے یعنی اس سٹیج میں بھی پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو بیماری ہے وہ بہت آسانی سے منتقل کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈری سیفلس میں پوری باڈی پر یہ ریشز آگئے ہیں اور اس کے اندر ٹریپونیما پیلیڈم موجود ہوتا ہے تو اگر سکن کانٹیکٹ اس بندے سے ہوگا یا یہ بلڈ ٹرانس فیوس کرے گا یا اگر سیکشل کانٹیکٹ کسی کے ساتھ کرے گا تو یہ سیفلس کو منتقل کرے گا اس بندے میں تیسرا جو سٹیج ہے وہ ہے لیٹن سیفلس اور ڈیئر ویورز لیٹن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا سیفلس یا چھپی ہوئی بیماری ٹھیک ہے تو اس سٹیج میں سیفلس آ کر چھپ جاتا ہے اور اس میں کوئی سیمٹم جو ہے وہ جسم کے اندر موجود نہیں ہوتا دیکھیں پرائیمری میں علاج نہیں ہوا وہ کنورٹ ہوا سیکنڈری میں سیمٹم آنا شروع ہوئے سیکنڈری کا علاج نہیں ہوا وہ سیفلس جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا لیٹن سیفلس میں اس میں کوئی سیمٹم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو لیٹن سیفلس ہے یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کی مدد سے ٹھیک ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے لیٹن سیفلس کا بھی اگر علاج نہ کیا جائے تو لیٹن سیفلس جو ہے یہ پھر پوری زندگی جسم میں رہتا ہے ٹھیک ہے ڈیئر ویورز اور جو زیادہ تر لوگ لیٹن سیفلس میں ہوتے ہیں تو ان میں کوئی سیریس پرابلم نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بدقسمت جن میں یہ فائنل سٹیج میں چلا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے لیٹ ترشری سیفلس جو کہ بہت خطرناک سٹیج ہے اور اس لیٹ ترشری سیفلس جو کہ فورت نمبر سٹیج ہے اس سٹیج میں جو ٹریپونیما پیلیڈم ہے وہ پھر جو خاص آرگنز ہیں خاص سسٹم ہیں سپیسیفک سسٹمز ہیں ان کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے جس طرح سے ہرٹ کو بلڈ ویسلز کو برین کو نروس سسٹم کو بونز کو لیور کو اور جوائنڈز کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں میں بلائنڈنس اندہ اندے ہو جاتے ہیں وہ منٹل علنس آ جاتی ہے ان میں میموری لاس ہو جاتا ہے انہیں کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی انہیں ہر ڈیزیزز ہو جاتی ہیں سٹروک ہو جاتا ہے یا ایون ڈیت بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی اس لئے ترشری سفلس میں ٹھیک ہے ڈیر ویورز اچھے ڈیر ویورز سکریننگ ٹیسٹ سفلس کے ہمارے پاس کون سے ہیں ٹھیک ہے سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ایک اور ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں سکریننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے جس سے سکریننگ کی جاتی ہے جس سے یہ پتہ صرف لگایا جاتا ہے کہ یہ بکٹیریا موجود ہے یا نہیں موجود تو سکریننگ ٹیسٹ میں ریپیڈ ٹیسٹ کیسٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اس طرح کی آئی سی ٹی سٹریپ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے پیشنڈ کا سیرم ڈالا جاتا ہے بفر ڈالا جاتا ہے دو لائنز اگر آئیں گی کنٹرول اور ٹیسٹ کی تو یہ پوزیٹیو ہوگا اور اس سے آئی جی ایم اور آئی جی جی انٹی باڈی کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکریننگ ٹیسٹ میں ہے ریپیڈ پلازما ری ایجن ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ میں بھی جو انٹی باڈیز ہیں سفلس کی اس کا پتہ لگایا جاتا ہے پیشنڈ کے سیرم میں اور ونرل ڈیزیز ریسرچ لیباٹری ٹیسٹ ہے جسے وی ڈی آر ایل ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس میں بھی پیشنڈ کے سیرم کے اندر انٹی باڈیز کا پتہ لگایا جاتا ہے اور ان انٹی باڈیز کو ری ایجن انٹی باڈیز بھی کہا جاتا ہے تو یہ موسٹی فلوکولیشن ٹیسٹ ہے جس طرح اگلوٹنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ری ایجنڈ آتی ہیں پیشنڈ کا سیرم ڈالا جاتا ہے اس کی اوپر یہ ری ایجنڈ ڈالے جاتے ہیں اور آٹھ منٹ تاکہ سے مکس کیا جاتا ہے اور آٹھ منٹ کے بعد اس طرح سے فلوکولز اگر آئیں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے دی ایر ویورز تو یہ فلوکولیشن ٹیسٹ ہے ابھی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے اگر سٹرپ میتھڈ جو ہے وہ اگر پوزیٹیو آئے گا یا جو رپی آر ٹیسٹ ہے اور ویڈی آر ایل ٹیسٹ اگر وہ پوزیٹیو آئے گا تو کنفرم کرنے کے لیے ہم دو اور ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے کنفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ واقعی یہ ٹریپونیما پیلیڈم ہے تو ایک ہے ٹی پی ایچ ہے جسے کہا جاتا ہے ٹریپونیما پیلیڈم ہیم اگلوٹنیشن ایسے اور اس میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اس طرح کی جس طرح الائزہ کے ویلز یوز ہوتے ہیں اس طرح کے ویلز اس میں یوز کیے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ سیل بٹن دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اگلوٹنیشن ہوتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو یہ بڑا سپیسیفک ٹیسٹ ہے اور کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے میں آپ لوگ اسے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی سیفلس کا پیشنٹ آپ لوگ دیکھیں تو اسے موسٹلی ٹی پی ایچ ای ٹیسٹ کا کہا کریں یا پھر ایف ٹی اے ای بی ایس فلوریسن ٹریپونیمال انٹی باڈی ابزورپشن ٹیسٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موسٹلی ایسے ری ایجنٹس یوز کیے جاتے ہیں کہ اس میں جو انٹیجن ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے ری ایجنٹ کے اندر پیشنٹ کی سیرم میں انٹی باڈی ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کیا جاتا ہے پھر ایک فلوریسنس انٹی باڈی ایٹ کی جاتی ہے اور پھر اسے فلوریسنس مایکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے تو اگر سیفلس موجود ہوگا ٹریپونیما پیلیڈم بکٹیریا موجود ہوگا تو اس طرح سے وہ بکٹیریا جو ہے وہ فلوریسنس مایکروسکوپ کی طرح نظر آتا ہے کلرڈ فارم میں تو یہ بھی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے اور بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ادر ٹیسٹ جو کیے جاتے ہیں سیفلس کے لیے وہ ہے سی ایس ایف ٹیسٹ سیربرو سپائنل فلویڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے جو پیچھے بیک سے پانی نکالا جاتا ہے سی ایس ایف کا تو اگر کہیں پر نیورو سفلس ہو جائے دماغ کو ایفیکٹ کر دے تو اس میں سی ایس ایف لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈارک فیلڈ اگزامینیشن کی جاتی ہے جسے ڈارک فیلڈ مایکروسکوپی بھی کہی جاتی ہے تو اس میں موسٹلی جو زخم ہوتے ہیں سکن پر یا سکن ریش جو ہوتا ہے اس سے فلویڈ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سٹیننگ کی جاتی ہے اور اس کی پھر ڈارک فیلڈ مایکروسکوپی کی جاتی ہے تو اس میں پھر ہمیں بکٹیریا جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ پولیمریس چین رییکشن ٹیسٹ جو ہے یہ بھی کیا جاتا ہے اور پولیمریس چین رییکشن پی سی آر ٹیسٹ جو ہے یہ جینز کے لیے کیا جاتا ہے ٹریپونیما پیلیڈم کے تو یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈارک فیلڈ مایکروسکوپی ہے اور ڈارک فیلڈ مایکروسکوپی میں ہمیں بکٹیریا جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ پر اگر ہم آئیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو جو واحد ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے پینیسلن ٹھیک ہے اگر پرائمری سٹیج میں ہو تو یہ بہت جلدی ٹریٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ سیکنڈری اور اس طرح سے لیٹنٹ اور ٹرشری میں چلا جائے تو یہ پھر بہت زیادہ لمبی ٹریٹمنٹ اس کیلئے چاہیے ہوتی ہے جس میں پینیسلن انٹی بیوٹک جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے تینک یو سو مچ ڈیئر ویورز یہ تھا سیفلس اور امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ